اللہ تعالی نے سورہ النساء کی آغاز میں سب سے پہلے یتیموں کا حکم بیان فرمایا اور یہ بتایا کہ جو یتیم ہیں ان کے حصے تم لوگ جو متنے کے بعد ان کے باپ کے جو مال ان کا رہ جائے اور جو ان کے حصے ہیں اس کو اپنے پاس مت رکھو اور اپنے استعمال میں مت لاؤ بلکہ اس کو الگ کر کے اس کی حفاظت کرو اپنے پاس رکھنے کا مطلب یہ کہ اس سے کوئی کرز یا مالی تصرفات اس میں یہ نہ کرو اور دوسری بات یہ ارشاد فرما دی کہ دیکھو جو اس میں سے پاک ہے ناپاک کے ساتھ تبدیل نہ کرو یعنی تم ردی اور بیکار چیزیں اس جگہ پہ رکھ دو اور وہاں سے اچھا مال ان کا لے لو یہ نہ کرو تیسری بات یہ بھی ارشاد فرما دی کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانا پینا اور تمام تصرفات جو مال کو ختم کر دیں یہ بھی نہ کرو اور آخر پہ فرمایا کہ انہو کانہو بن کبیرہ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے یتیم بچیاں رہ جاتی تھیں اور یہ لوگ ان سے نکاح کر لیتے تھے عرب اور نکاح کے بعد ان کا مہر بھی ادا نہیں کرتے تھے اور اسی طرح ان کے ساتھ مالی حقوق میں زیادتی کرتے تھے تو اللہ تعالی نے اس دوسری بلکہ تیسری آیت کریمہ کے شروع میں فرما دیا اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو اس کا خوف ہو کہ تم ان یتیم بچیوں کے ساتھ ان لڑکیوں کے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ نہیں کر سکو گے تو پھر فنکرو نکاح کر لو تو اس سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ یتیم بچیاں جس کی بھی ولایت میں آ جائیں گی ان کا نکاح کرنا اس پر ضروری ہے اور اس پر فرض ہے والد کے انتقال کے بعد اس کی بیٹیاں رہ گئیں اور بڑے بھائی کی ولایت آ گئی بھتیجے کی ولایت آ گئی یا کسی کی بھی جو اس کا ولی وارث اور بڑا قرار پایا ہے شریعت کی روح سے وہ اس بات کا پابند ہے کہ ان بچیوں کا نکاح کرے اس کی فکر کرے اس کے لیے کوشش کرے اور اگر وہ کوشش نہیں کرتا تو اس معاملے میں وہ گناہکار ہے اس آیت میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے حکم ہے جن کے باپ کا انتقال ہو جائے لڑکیوں کا اور بڑا بھائی رہ جائے تو بڑے بھائی کو چاہیے کہ اپنی چوتی بہنوں کے لیے رشتے کی ان چیزوں کی کوشش کرے اگرچہ خواتین کو اپنا اختیار خود ہے لیکن اس کے بوجود اللہ نے فرمایا ہے اور اگر تمہیں ڈر ہو ان یتیم بچیوں کے بارے میں جن کا نکاح تم نے ارے ذمہ فرض ہے تو پھر تم خود ان سے نکاح کر لو تو اس سے فقہانے اور مفسرین نے دو باتوں کا ثبوت دیا ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یتیم بچیوں کا جو بھی والی بنتا ہے وہ ان کے لیے نکاح کی کوشش کرے اور ظاہر ہے کہ وہ خود تو نکاح اس کو کر نہیں سکتا عورتوں کا اختیار ہے حق ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہیں اور فرض کیجئے کہ جو ولی بن رہا ہے ان خواتین کا وہ ان سے نکاح کر سکتا ہے اور ڈر ہے کہ وہ انسان ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گا تو اللہ نے فرمایا کہ ان یتیم بچیوں کو تم چھوڑ دو ان کا نکاح کئی اور کر دو اور فن کرو ما تاب لکم من النساء اور تم اپنا نکاح کرو ما تاب لکم جو چیز جو خواتین تمہیں پسند آئیں من النسائی عورتوں میں سے یعنی یہ جو عورتیں ہیں جو تمہاری سرپرستی میں آئی ہیں ان بچیوں کو چھوڑ کر ان لڑکیوں کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی لڑکی ہیں دنیا میں جو رشتے کے اعتبار سے تم پر حرام نہیں ہیں تو ما تاب لکم جو تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو ما تابہ کی دو تفسیریں کی گئی ہیں ما تابہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو تمہیں اچھی لگیں یعنی مطلب یہ ہے اس کا بعض ذرات نے لغوی ترچمہ کیا ہے کہ جو تمہیں پسند آئیں اس کا مطلب یہ کہ وہ خاتون جس کو شکل و صورت سے جس کو جسمانی اعتبار سے تم پسند کرتے ہو تم اسے نکاح کے لئے چن لو اور یہ کوئی منع نہیں ہے کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے عورت اور مرد دونوں کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے نکاح کے لئے منتخب کر لیں اور چاہیں تو رشتے کو رد کر دیں حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے موقع پہ اتشاد فرمایا تھا جب ان کی شادی ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس قبیلے کی خواتین کو دیکھ لیا ہے اور پھر ایک عیب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ان خواتین میں عام طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے اور ایسے نہ ہو کہ بعد میں تمہارا اس سے جی نہ لگی اور اسی لئے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے شادی کرنی تھی جس لڑکی سے تو وہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے وہ جب گزری تو انہوں نے اسے دیکھا تو لڑکی کے جو گھر والے تھے انہوں نے اس سے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ اسے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ ہماری لڑکی کو گھور رہے تھے تو انہوں نے کہا میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم شادی کرنے سے پہلے اسے دیکھ لو تو میں تمہارے یہاں پیغام بھیجنا چاہتا تھا رشتے کل گئے اور میں اب بھیج رہا ہوں اس وجہ سے میں نے اسے دیکھا ہے تو ایک چیز تو یہ ہے اسی طرح خواتین کو بھی اختیار دیا ہے شریعت نے کہ اگر وہ اپنے ہونے والے شوہر کو ناپسند کریں تو کوئی حرج نہیں ہے وہ اس رشتے کو رد کر دیں اور نہ کرنا چاہیں تو کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ رشتہ ضرور کرے حتیٰ کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی کے لئے سفارش کر دی حضرت مغویس عزی اللہ عنہ کے واقعے میں اور حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ نہیں رکھا اس رشتے کو قائم اور طلاق لینی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ انہوں نے نہیں مانا اپنے بالکل ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا اور ایسا موقع بھی آیا ہے کہ ایک خاتون آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہیں ارز کیا کہ اللہ کے رسول تین رشتے میرے لئے آئے ہیں اور آپ فرمائیں میں ان میں سے کس کو پسند کر لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اس رشتے کو نہ کرو یہ تو بہت ہی غصے والا ہے ہر وقت اس کے کندے پہ لاتھی رکھی رہتی ہے اور دوسرے کے متعلق فرمایا کہ یہ بہت کنجوس ہے اور تیسرے کے متعلق فرمایا کچھ اور اور پھر آپ نے فرمایا ان میں یہ اچھا ہے نسبتاً ٹھیک ہے اس سے تم شادی کر لو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو بھی اختیار ہے اس بات کا کہ چاہے تو وہ رشتے کو قبول کرے کی بات ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ ذکر چلا آرہا ہے اوپر سے یتیم لڑکیوں کا اور ظلم ہوتا تھا ان پہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس چیز کو ذکر کیا کہ فنکل ہو ما تاولکم من النساء لڑکیوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں ایک تو یہ بات ہوئی کہ جس سے تمہیں جسمانی اعتبار سے اچھی لگیں ایک اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جس کی صفات تمہیں اچھی لگیں یعنی وہ لڑکی ایسی ہو کہ اس کی تربیت اچھی ہوئی بھی ہو اور تمہیں پتہ ہو کہ اس خاندان کی لڑکیاں ان میں زیادہ شرافت تمیز اور گھر بسانے کا اور یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں دونوں اس کے ترجمے اور تشریحات کی گئی ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی لے لی جائے کوئی مطلب اس میں گناہ نہیں ہے اس لیے کہ جس نے زندگی گزارتنی ہے یہ تو اس کا مسئلہ ہے پھر ارشاد ہوا کہ من النساء ان خواتین میں سے دو دو تین تین اور چار چار یعنی تم شادی کرنا چاہتے ہو تو دو دو سے کر لو تین تین سے کر لو چار چار سے کر لو اور اس ان الفاظ کو اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چار تک آخری حد ہے اور یہ واو جو ہے وہ او کے معنی میں ہے یعنی یا تم دو کر لو یا تین کر لو یا چار کر لو یہاں تک تمہیں اجازت ہے اور اس شرط کے ساتھ کہ جو ان کے حقوق تم پر واجب آتے ہیں ان تمام حقوق کو تم پورا کرو گے نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں گناہ کار ہو جاؤ گے نکاح منعقد ہو جائے گی دو دو تین تین اور چار چار حصے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو اللہ نے چار نکاح کرنے کی اجازت دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسے ہی معاملات پیش آئے جن میں لوگوں نے چار سے زیادہ نکاح کر رکھے تھے تو آنزرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سے زیادہ نکاحوں کو ختم کر دیا اور چار بیویاں رکھنے کی اجازت دی غیلان بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ثقفی تھے بن سقیف قبیلے سے تعلق تھا غیلان بن اسلمہ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے دس شادیاں کی اور آپ مجھے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا چھے کو تو طلاق دے دو اور چار کو تم رکھ سکتے ہو حضرت غیلان رضی اللہ عنہ نے چار بیویوں کو بحال لکھا اور پھر ایک وقت ان پر ایسا آ گیا کہ چار بیویاں ان کی انہوں نے چاروں بیویوں کو طلاق دے دی اور یہ چاہتے ہوں گے شاید شاید کہ ان کی جو وراثت ہے وہ ساری ان کی اولاد کو ملے اور کسی وجہ سے بیویوں کے پاس یہ حصہ نہ جائے کیونکہ وہ پیسہ پھر منتقل ہو جاتا کہیں اور تو انہوں نے جب چار کو طلاق دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور فرمایا کہ اس طلاق سے چاہے وگرنہ میں تمہیں سزا دوں گا اور تم نے اس لیے یہ کیا ہے کہ تمہاری بیویاں اس وراثت سے محروم ہو جائیں اور حضرت غیلان رضی اللہ عنہ کو ان چاروں کی طلاق سے رجوع کرنا پڑا اور پھر ان کی وراثت اور ان کا مال ان چاروں بیویوں تک پہنچا ہے تو یہ دلیل ہے اس کی کہ شریعت نے آخری حد چار مقرر کی ہیں حضرت قیس ابن حارس رضی اللہ عنہ آئے آٹھ بیویاں تھی ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا چار کو تم رکھ سکتے ہو اور چار کو طلاق دے دو اللہ نے چار سے زیادہ کی اجازت نہیں دی نوخل ابن معاویہ رضی اللہ ان کی پانچ بیویاں تھی وہ بھی آئے اور یہ سب روایات حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گی نیسائی میں ابن ماجہ وغیرہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چار سے زیادہ کے نگاہ کو رد کر دیا اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دو دو تین تین چار چار سے مراد کیا لیا ہے انہوں نے کہا دو جمع تین جمع چار یعنی دو اور تین پانچ اور چار نو نو بیویاں کی جا سکتی ہیں اللہ نے یہ فرمایا ہے اور ان سے بھی بڑے گزرے ہیں جنہوں نے کہا یہ کیوں بھئی اللہ نے کہا دو دو یعنی چار اور تین تین چھے چھے اور چار دس دس ہو گئے اور چھے اور چار دس کے بعد چار چار یعنی چار اور چار کتنے ہو گئے آٹھ تو اٹھارہ بیویوں کی اجازت دی ہے بہت سے فرقے جن کا تعلق اہل تشریع سے تھا فقہ جاپریہ سے تھا پتہ نہیں اب وہ رہے بھی دنیا میں یا نہیں رہے لیکن کتابوں میں یہ آتا ہے کہ وہ اٹھارہ بیویوں کے قائل تھے اور اسی آیتِ کریمہ سے انہوں نے سمجھا تھا انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے دو دو تین تین چار چار اور ایسے شہزادے تو بہت سے ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے شروعی دو سے کیا یہ آگے لگ چاہیے گا فتا جو اللہ نے دو سے شروعی کیا ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے دو اسے شروع کیا ہے کہ دو دو تین تین چار چار تو دو تو کم سے کم ہونی چاہیئے آگے آتا ہے بیان اس کا بھی دو رکھنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے اللہ نے فرمایا فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُو اور اگر تمہیں ڈر یہ ہے کہ تم ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کا خدشہ ہو تو پھر ایسے ہے کہ تم لوگ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُو اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ اللہ تَعْدِلُو کہ تم انصاف نہیں کر سکوگے فَوَاہِدَتًا تو ایک عورت سے نکاح کر لینا یہاں پر انصاف کو قرار دے دیا گیا ہے اور جو ان ہے یہ شرط نہیں لگائی یہ جو ان ہے نا اگر یہ شرطیاں نہیں ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یعنی تشریح کے لیے آیا فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُو فَوَاہِدَتًا اور دیکھو اگر تم نہیں کر سکتے انصاف دو بیویوں میں تین میں چار میں ان چیزوں میں جو حقوق واجب ہیں واجب حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے میں برابری کی جائے واجب حقوق کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے پہننے میں برابری کی جائے تیسرا مطلب یہ ہے کہ ان کی رہائش میں برابری کی جائے اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ وقت کے گزارنے میں برابری کی جائے جتنا وقت ادھر گزارا ہے اتنا ہی وقت ادھر گزارا جائے یہ ساری چیزیں واجب حقوق میں سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اپنی بیوی کے حقوق واجب ادا نہیں کیے اور دوسری کے پاس رہا یا دوسری کو زیادہ وہ ترجیح دیتا رہا تو قیامت میں اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ اس کا آدھا جسم مفلوج ہوگا گھسٹ گھسٹ کے چلے یا خالق زدہ جو ہو کے اٹھے گا تو اس کی وجہ ہی ہے کہ اس نے انساف نہیں کیا اس لیے فرمایا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ انساف کرنا ہے انساف کو ضروری قرار دیا گیا اور اگر انساف نہیں کرے گا تو قیامت میں اس چیز کی سزا اس انسان کو ملے گی تو ایک بات تو یہ فرما دی اور باقی دوسری بات کہ دل کا تعلق کسی کے ساتھ زیادہ اور کسی کے ساتھ کم ہو جائے اس پہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی حدیث میں آتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلقات کہ اللہ جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے دنیا کی تقسیم کا میں نے اپنی ساری بیویوں کو برابر کی تقسیم دی ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے دل کی محبت کا یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادہ ہے اور اللہ قیامت میں اس پہ مجھ سے معاخضہ نہ کیجئے مجھ سے سوال نہ کیجئے تو جو دل کی محبت ہے وہ اپنے اختیار میں تو ہے نہیں اس لیے اس کا کچھ نہیں باقی جو چیزیں اپنے اختیار میں ہیں ان پر تقسیم برابر کی اور برابر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک آدمی نے دو شادیاں کر لی ایک تو کر لی باکستان سے اور دوسری کر لی امریکہ تو دونوں کے سٹینڈرڈ میں فرق ہے دونوں کی رہائش میں فرق ہے دونوں کے کھانے پینے میں فرق ہے یہ تھوڑا ہی ہے کہ اگر ایک طرف وہ سبزی دال لے کر جا رہا ہے تو دوسری کو بھی مجبور کرے گا کہ تم پالک کا ساگ ہی کھاؤ اگر وہ کھانے کی سینڈویچ اور ان چیزوں کی عادی ہیں تو انہیں وہ کھلانا پڑے گا ان سے وہ کھلانا پڑے گا یہ عدل ہے یہ نہیں ہے کہ جس نے ہمیشہ پراتھے اور سوئیاں دیکھی ہیں اسے جا کے کہنا کہ تم بھی سینڈویچ ہی کھایا کرو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اس لیے کہ وہ تہذیب معاشرت مختلف ہے اسی طرح وہ خواتین ایسی ہیں جو کھلے گھروں میں رہنے کی عادی ہیں اور امریکن جو ہیں وہ ایک کمرہ دو کمرے بس کافی ہے تو یہ معاشرت میں عدل نہیں ہے کہ آدمی اس کو بھی کہے کہ تم بھی ایک ہی کمرے میں رہا کرو بس بیلی جو امریکہ سے کر کے لائے ہوں وہ بھی تو ایک ہی کمرے میں رہ رہی ہیں یہ عدل نہیں عدل پھر ہوگا جب اس کو اس کے مطابق دے گا رہائش کرے گا اور اس کو اس کے مطابق دے گا تو اس لیے یہ دو بیویاں بڑی خوشی کی بات ہے مگر جو آگے آ رہی ہیں چیزیں عدل کی یہ کون پوری کرے گا اس لیے اللہ نے فرمایا فین خفتم اللہ کا عدل ہو اور جب تمہیں ڈر ہے کہ تم نہیں عدل کر سکو گے انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک بیوی کر لینا یہ ان جو ہے نا لفظ قرآن پاک میں یہ ضروری نہیں ہے کہ شرط کے طور پر استعمال ہو کہ اگر جیسے ہمارے ہیں تو اگر شرط کے طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن عربوں میں ہمیشہ یہ شرط کے معنی میں نہیں آتا اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے اردو میں کہتا ہے کہ اگر آپ جائیں گے تو پھر میں ان کو بھیج دوں گا تو مطلب یہ ہے کہ مشروط کر دیا اس نے آپ کے جانے کے ساتھ کسی اور چیز کو عربوں میں ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا قرآن پاک میں ایسے نہیں ہوتا اس لیے بعض لوگوں کو جو یہاں غلط فہمی ہو گئی ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے انہیں آپ دیکھئے قرآن پاک میں یہ جو ان کا لفظ ہے ایک دو مقام آپ کو بتاتے ہیں اگر شرپ لگا لی جائے تو پھر وہاں کیا بنے گا قرآن قرآن سورہ مائدہ دیکھئے چھٹے پارے میں سورہ مائدہ چھٹے پارے میں بلکہ ساتھویں پارے میں جو اس کا آخری حصہ ہے وہاں دیکھئے ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ساتھویں پارہ جو ہے اس میں جو سورہ مائدہ کا بلکل آخری حصہ بنتا ہے وہاں یہ مقام دیکھیں آپ بلکل جہاں ختم ہو رہیت کلی بنوان آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ہے ساتھویں پارہ سورہ مائدہ اور آیت نمبر ایک سو اٹھارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے ان تو عزب ہوں اور اگر آپ انہیں عذاب دیں فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ اللہ یہ آپ کے بندے ہیں اگر آپ انہیں عذاب دینا چاہیں لوگوں کو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر نہ دینا چاہیں تو پھر بندے نہیں رہیں گے یہ ہے نا ان ہی آیا ہے لقص تو ان کا یہ مطلب نہیں ہے یہ شرطیہ ہے ان تو عزب ہوں فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں تو ان کا مطلب ہر جگہ شرط سے نہیں بلکہ بعض وقت یہ کسی چیز کی وضاحت کے لیے آتا ہے کہ اگر آپ عذاب دیتے ہیں یعنی جب آپ عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر نہیں دیں گے تو تب بھی آپ ہی کے بندے ہیں تو ان شرطیاں نہیں آتا بلکہ کبھی کسی چیز کی وضاحت کے لیے آتا ہے ایک دوسرا مقام دیکھئے سورہ نور میں یہ بظاہر ایسے لگتا ہے جسے آپ کے کام کی چیز نہ ہو لیکن یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ خیال رہے کہ بہت سے لوگ جو اس قسم کی چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں پرانے پاک کا بڑی غلط چیزیں کر دیتے ہیں اٹھاروہ پا رہا ہے چوبیسویں سورت ہے ٹوئنٹی فور سورہ کا نمبر ہے پتھاروہ پا رہا اور ٹوئنٹی فور نمبر ہے آیت نمبر دیکھئے اس کی تھرٹی تری یہ بھی نکاح کی بات چل رہی ہے یہاں دیکھئے اللہ تعالی نے یہاں قبر کیا فرمایا اٹھاروہ پارہ چوبیس نمبر سورت ہے اور آیت ہے اس کی تھرٹی تری وَلْيَسْتَعْفِ فِي اللَّذِينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا اور جن لوگوں کو نکاح نہیں ہے یعنی وہ ابھی نہیں کر سکتے فی الحال انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک رکھیں حتی یغنیہم اللہ من فضل یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کے لئے سہولت پیدا کر دے وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ وَمِمَّا مَلَكَتْ اَعْمَانُكُمْ فَقَاتِبُوْهُمْ اور جو تمہارے غلام اپنے لئے آزادی چاہیں تو تم انہیں لکھ دیا کرو اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرَا اگر تم ان میں سمجھتے ہو جن کے آزادی مناسب ہے وَآتُوْهُمْ مِمَّا لِلَّهِ لَذِي آتَاكُمْ اور اس آزادی میں ان کی مدد کرنا اس مال کے ذریعے سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وَلَا تُقْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ اور جو باندیاں لڑائی میں تمہارے پاس آ جاتی ہیں اور تمہارا قبضہ ان پر ہو گیا ہے انہیں مت مجبور کرو عَلَ الْبِغَا بدکاری پر عرب جو تھے یہ جاہلیت کے دور میں ان خواتین سے عَلَيْ عَزُبِاللَّهِ پیشہ کراتے تھے اور وہ کمائی گھاتے تھے اللہ نے فرمایا وَلَا تُقْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَيْ الْبِغَا اور ان لڑکیوں کو مجبور نہ کرنا بدکاری پر اِنْ عَرَدْنَ تُحَسُنًا اگر وہ پاک رہنا چاہتی ہیں تو کیا مطلب وہ اگر پاک نہ رہنا چاہیں تو پھر اس لیے یہ جو ان ہے نا قرآن پاک میں ہر جگہ شرطیہ استعمال نہیں ہوتا کئی جگہ پر محض وضاحت کے لیے آ جاتا ہے تو اس لیے یہاں پر بھی دیکھئے تو ارشاد فرمایا فَإِنْ خِتْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُوْ اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے یعنی اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ تَعْدِلُوْ تم انصاف نہیں کر سکوگے تو فَوَاہِدَتَنْ ایک لڑکی بس اس سے ایک خاتون سے نکاح کر لو اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اور اگر ایک سے بھی انصاف نہیں کر سکتے تو پھر پھر تمہارے لیے کافی ہے وہ جو تمہارے لیے باندی ہے جس کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں باندیوں کا اور غلاموں کا نظام جو اسلام میں چلا ہے پہلی بات تو یہ سمجھنے کے قابل ہے کہ اسلام نے اسے نہیں چلا ہے صدیوں سے چلا آتا تھا اور سینکلوں سال سے یہ نظام تھے دنیا میں قائم تورات اور انجیل میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں اور لوگ ان کو رکھ لیا کرتے تھے اب جب اسلام آیا اور تو اللہ تعالی نے اسے کیوں آخر ختم نہیں کیا اور اس کی بھی بات ہے کہ اسلام نے ان کے لیے کیا حقوق متعین کیے اس سلسلے میں سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ وہاں سعید احمد صاحب تھے اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اسلام اور غلامی پر کتاب لکھی ہے وہ بہت اچھی ہے علی گرد سے شپی تھی کسی زمانے میں اب تو ہمارے ہاں بھی عام طور پر ملتی نہیں وہ پڑھ لی جائے تو انہوں نے بہت کچھ مسئلے پر لکھا ہے اور اسی طرح علامہ شبلی نعمانی نے بھی اس مسئلے پر لکھا ہے اسے پڑھ لینا بھی کافی ہے مختصر صرف اتنی سی بات ہے کہ شریعت نے جتنے بھی غلامی کے نظام تھے سب ختم کر دیئے سوائے ایک کے اسلام سے پہلے خواتین کو مردوں کو بیچا جاتا تھا آزاد مرد و عورت کو پکڑ کر فروخت کر دیا جاتا تھا اللہ نے یہ حق سب سے ختم کر دیا اور حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنہ تو اس پر جو آزاد کو غلام بنا کر بیچے کیونکہ آزادی انسانوں کا بنیادی حق ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مقام پہ اپنے ایک فیصلے میں یہ ارشاد فرمایا تھا تم نے لوگوں کو کب سے آزاد لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دی ہے وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ اُمَّهَاتْهُمْ اَحْرَارًا ان کی ماں نے تو انہیں آزاد جنم دیا تھا تو شریعت نے ہر طرح کی بابندی لگا دی کہ کوئی بھی آدمی کسی آزاد آدمی مرد و عورت کو غلام نہیں بنا سکتا صرف ایک چیز باقی رہ گئی اور وہ یہ تھی کہ جب مسلمانوں اور کافروں میں آپس میں جنگ ہوگی تو اس جنگ کے دوران جو قیدی مسلمانوں کے پاس پکڑے ہوئے آتے ہیں عورتیں ہیں یا مردیں ان کا کیا کیا جائے گا ان میں سے بھی وہ لوگ جو اس میں لڑنے کے لیے آئے ہیں ہر بھی کافر ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیا کیا جائے گا یہ مسئلہ اسلام کے سامنے تھا اور یہ مسئلہ ہمیشہ سے دنیا میں رہا ہے اور اب بھی ہے کہ جب دو قومیں آپس میں لڑتی ہیں تو جو بھی قیدی گرفتار ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کوئی بھی حل دنیا نے اب ڈھونڈا ہے یا پہلے ڈھونڈا ہے کچھ نہ کچھ تو حل کرنا تھا عیسائیت اور یہودیت پوری تاریخ ہے اٹھارویں صدی تک جہاں دین غلبہ ملا اور اب بھی جہاں غلبہ انہیں ملتا ہے وہ قتل کر دیتے ہیں لوگوں کو عام انسانی آبادیوں کو اور قطع نظر اس کے کہ اس میں کتنی کتنی صلاحیت والے لوگ ہوتے ہیں بس ان کے ہاں ایک اصول ہے کہ اسے قتل کر دو چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہے اپنے علاقے کا خب وہ کیسے ہی انجینئر ہے ڈاکٹر ہے انسانیت کو اس سے کتنا ہی نفع پہنچ رہا ہے وہ ماں ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ ماں ہے اور اس نے ہزار کام اور کرنے ہیں اور ان بچوں کا کیا ہوگا کچھ ہوگا نہیں ہوگا ان کے ہاں ایک ہی اصول ہے اور وہ قتل کرنا اور اب تک دنیا میں وہ اسی اصول پر قائم ہے حالیہ زمانے کی جنگوں کو دیکھ لیں اس صدی میں حتی کے بھی چار سال ہوئے ہیں اس کے آغاز کو لیکن جتنا قتل عام اب بھی ان حضرات کی طرف سے ہوتا ہے کئی نہیں ہوتا اسلام نے اس کے مقابلے میں ڈیڑھ ہزار برس ہو گیا ہے جتنی بھی جنگیں ہوئیں شریعت نے کہا انہیں قتل نہ کرو اچھا صاحب انہیں قتل نہ کریں قیدی اپنے پاس بنا کر رکھیں اگر قیدی رکھتے ہیں بنا کر تو ان کی صلاحیتوں کا آخر فائدہ کیا ہے اتنا عرصہ تک وہ جو سٹیٹ کے ذمہ رہیں گے حکومت وہ خرچے کہاں سے پورے کرے گی پھر لوگ وہ کیا کرنا چاہیے واپس پھیج دیں اقلن اس کے حل سوچنے چاہیے اقل یہ کہتی ہے کہ اگر واپس پھیج ہوگے یہی اپنی صلاحیتیں پھر تمہارے خلاف استعمال کریں گے پھر تو یہ جنگیں ختم ہی نہیں ہوگی اور امن قائم نہیں ہوگا تو شریعت نے کہا ان اپنے پاس رکھو انہیں تعلیم دو جو ان میں جاہل ہیں ان کو تہذیب سکھاؤ اور پھر اس کے بعد انہیں آزاد کرتے رہو اور جو ان میں کام والے لوگ ہیں ان سے تم اپنا کام کرواؤ کام پہ انہیں لگا دو تاکہ ان کی صلاحیتوں سے انسان محروم نہ ہو ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے یہ بنیادی طور پر تھا اور اسی لیے شریعت نے یہ قرار دیا کہ جو میدان جنگ میں لڑائی ہو رہی ہے اس میں جو جس کو غلام مل جائے گا جس کے لیے وہ دے دیں گے وہ اس کے لیے غلام ہو جائے گا وہ اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے گا وہ اس پر ظلم نہیں کرے گا کفارے کے طور پر شریعت نے بتایا کہ اسے آزاد کرتا رہے گا شریعت نے غلامی میں اتنی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا جتنا انہیں آزاد کرنے میں کیا اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن میں آیا ہے کہ اس کے غلام کو آزاد کر دو یہ تمہارے کفارے کے طور پر ہو جائے گا اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم میں سے جو انسان اپنے غلام کو آزاد کرے گا اللہ اس غلام کے ایک ایک حصے کے بدلے میں جسم کے اس کو جہنم سے آزادی دے دے گا صحابہ رضی اللہ عنہ بڑی تعداد میں غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے اور وہ لوگ جو غلام ہو کے آتے تھے مدینہ منورہ میں بکتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ انہیں خرید کے آزاد کر دیا کرتے تھے لیکن وہ جنگ میں نہیں آتے تھے شریعت میں تو ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا تھا کہ وہ جنگ میں آئیں اور اسی طرح جنگ میں جو خواتین آئیں گی یا جو لڑائی میں آتی ہیں یا جو اس قسم کی چیزیں ہیں وہ ان لڑکیوں کا کیا کیا جائے شریعت نے کہا انہیں قتل نہ کرو اس لیے کہ انہیں بھی صلاحیتیں ہیں اور وہ عورتیں تھیں جو باندیاں قرار پائیں اور جو جہاد میں امیر تھا اس کا یہ کہنا کہ میں نے تمہیں اس عورت کو دیا یہ نکاح کا قائم مقام تھا اس لیے وہ جائز ہو جاتی تھی حلال ہو جاتی تھی جیسے نکاح میں کوئی کہتا ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں اتنے حقمیر کے عوض فلان کو فلان کے نکاح میں دیا یہ جو جملہ ہے وہیں اس سے جائز اور حلال کرتا ہے بلکل اسی طرح اس کا یہ جملہ کہ میں اس کو آپ کے لئے دیتا ہوں یا تمہیں عطا کرتا ہوں یہ جملہ تھا اس کا قائم مقام اور وہ نکاح تھا اس کے علاوہ اور کیا چیز تھے دنیا میں جتنے بھی ظلم کے نظام چل رہے تھے شریعت نے اس میں آ کر اعتدال بیدا کیا اور نکاح قتل سے بھی بچو اور اس طرح لوگوں کو آزادیاں دینے سے بھی بچو اپنے دشمنوں کو کل کو پھر تمہارے خلاف اٹھیں گے اور یہ جدال اور یہ لڑائیاں جاری رہیں گی انہیں اپنے پاس رکھو تہذیب سکھاؤ انسانیت سکھاؤ اس کے بعد انہیں ان کے ممالک میں آزاد کرتے ہو یہ واپس چلے جائیں نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہوں نے جب ان خواتین سے نکاح کرنا شروع کی ہیں تو بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے باندیوں سے نکاح کرنا شروع کر دئیے اور ان سے بہت اچھے اچھے لوگ اچھے اچھے لوگ پیدا ہوئے ہیں مثلا آپ دیکھئے مدینہ منورہ میں جو خواتین آئی تھی ان میں سے تین چار کی مثالیں آپ دیکھ لیں یہ قاسم بن محمد بن ابو وقر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی والدہ جو تھی وہ باندی تھی یہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی والدہ باندی تھی حضرت زین اللہ عبدین ان کی والدہ باندی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سارے چار خواتین جتنی بھی آئیتی ان چار خواتین کو چار کے لیے دے دیا تھا اور ان سے جو ان کی اولادیں ہوئی ہیں مدینہ منورہ کی بہت بڑے بڑے فقہہ پیدا ہوئے اتنے بڑے فقہہ پیدا ہوئے کہ لوگوں کو دلچسپی ہونے لگی کہ اگر کوئی خاتون آئیں بازار میں بکنے کے لیے تو ہم اس جا کر خرید لیں اس سے شادی کر لیں وجہ اس کی یہ کہ آگے اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے دین اچھا ہو جائے اور پھر جب اٹھارویں صدی میں دنیا کی تمام اقوام نے آپس میں یہ معاہدے کر لیے کہ اب ہم آج کے بعد کسی کو غلام نہیں بنائیں انقلاب فرانس کے بعد اور اقوام متحدہ میں اور یہ چیزیں ہو گئیں تو پھر ہم بھی اس کے پابند ہو گئے ہم نے کہا ٹھیک ہے اب جب دنیا میں غلامی ختم ہو رہی ہے تو ہمیں کوئی ضروری ہے کہ ہم کسی کو غلام بنائیں ہم نے بھی اس کو چھوڑ دیا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ نے اشاعت فرمایا ہے کہ جو انٹرنیشنل تمہارے معاہدے ہیں بین الاقوامی تم نے ان معاہدوں کو پورا کرنا ہے ہم تو اس کے پابند ہیں آج کوئی قوم وہ اس معاہدے کو توڑ دیں لوگ مل کے ہم بھی اس معاہدے سے نکل جائیں گے ہم بھی وہی کریں گے کیونکہ ہمیں تو دنیا کو امن دینا ہے انسانوں کو دینا ہے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے یہ نہیں کرنا کہ جبرن کسی کو غلام بنا لیں اس غلامی کو تو اتنا برا سمجھا گیا ہے کہ فقہہ نے لکھا ہے کہ ایسے وضائف ایسے عامال کرنا جن کے ذریعے جنات کسی کے غلام بن جائیں وہ کہتے ہیں وہ بھی حرام ہوتا ہے نا بعض لوگ ایسے عمل کرتے ہیں کہ جس سے کوئی جن آ جائے اس کا غلام بن جائے وہ کہتے ہیں وہ بھی حرام ہیں اس لیے کہ بنیادی طور پر آزادی اور حدریت ہے سب کے لیے انسانوں یا جنات جانوروں تک کو شریعت نے پسندیدہ قرار دیا ہے کہ لوگ اس کے لیے کہ لوگ انہیں آزاد کریں ہاں یہ کہ اس کی اجازت دی ہے کہ تم اپنے آپ آل سکتے ہو جانوروں کو پابند کر سکتے ہو قید کر سکتے ہو لیکن ترجیح اس کو دی ہے کہ ان چیزوں کو بھی آزاد کرو تو اس لیے جتنے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ غلامی کوئی ظلم ہے یہ ظلم کی چیز نہیں تھی ظلم کو کم کرنے کے لیے تھی دنیا میں اس نظام کو ختم کرنے کے لیے رہ گئی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر یہ حکم کیوں نہیں کر دیا معاشرے ایسے نہیں بنتے شراب کا حکم کتنے عرصے کے بعد جا کر تدریجن نفرت پیدا کی گئی اور پھر کہا گیا کہ ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیئے شریعت کے تدریجن اور اگر وہ پہلے ہی دن کہہ دیتے کہ شراب حرام ہے اور پلانچیز حرام ہے تو پھر لوگ ماننے سے انکار بھی کر سکتے تھے آہستہ آہستہ شریعت میں ان پر پابندیاں لگانی شروع کی حتیٰ کہ سود جیسی چیز جس کے متعلق اللہ نے کہا ہے یہ میرے ساتھ جنگ ہے آپ جانتے ہیں یہ نو ہجری میں جا کے حرام ہوا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کو سال دیڑ سال باقی رہ گیا تھا اس وقت جا کے شریعت نہیں سے حرام کرا دیا ہے کیونکہ سود پورے معاشرے میں ہر طرح پھیلا ہوا تھا شراب ہر طرح پھیلی ہوئی تھی کیسے اسے ایک دم سے ختم کر دیتی اور اگر یہ غلامی کا نظام کبھی ختم ہو جاتا یہ شریعت کہتی تو بہت سے ایسے لوگ جو کچھے مسلمان تھے بغاوت پورے معاشرے میں پھیل جاتی عربوں کے ایک ایک گھر میں بانگیوں کا اور غلاموں کا نظام تھا اور وہ لوگ ٹھیک چل رہے تھے اس نظام کو کیسے چڑھا جا سکتا شریعت ایسے نہیں کیا کرتی کہ جو نظام صدیوں سے رائے جائیں انہیں ایک دن میں تبدیل کر دے انبیاء علیہ السلام ان صدیوں کے نظاموں میں جو گربر دیکھتے ہیں اسے وہ تدریجن بدل دیتے ہیں باقی معاشرے کو اپنی جگہ پہ قائم رکھتے ہیں مثلا قتل تھا اور اس کی دیت سو اونٹ عربوں میں ایک عرصے سے چلی آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل اس کو نہیں چھیڑا اور سو اونٹ پیسے کے ویسے ہی رہنے دی عربوں میں آٹھ طریقے نکاح کے رائج تھے یہ شاید کل کی بیانات میں آ جائے اور ان آٹھ طریقوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات کو ہٹا دیا ایک طریقے کو باقی رہنے دیا شاہ ولی اللہ محدث تیلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی خدادات ذہانت اور صلاحیت سے جو کچھ حجت اللہ البالغہ میں ارتفاقات کے عنوان سے لکھا ہے وہ پڑھنے کے قابل اس کو آپ کو اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ آپ کا یہاں ان اقوام سے واسطہ پڑھتا ہے جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اقل میں نہیں آتی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اقلی اعتبار سے گفتگو کی ہے کہ شریعت کا آخر مقصد کیا ہے اور پھر انہوں نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ہے کہ سارا نظام اٹھا کر بدل دیا ہو بلکہ جو جو اس میں خرابیاں آگئی تھی انہیں دور کیا ہے باقی نظام کو اپنی اصل حالت میں چلنے دیا ہے قائم رہنے دیا تو اس لیے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے نا اللہ نے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو تمہاری باندھی بس اس کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کرو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم انصاف کو ختم کر دو اب جبکہ پچھلی تین صدیوں سے یہ نظام رہا ہی نہیں اس لیے اس پہ عمل بھی نہیں ہے اگر فرض کیجئے دنیا کے معاہدے کبھی ٹوٹ جائیں اور لوگ ایسے کرنے لگیں تو پھر یہ چیزیں بھی شروع ہو جائیں گی ذالکہ ادنا اور یہ جو ایک ہی پر اکتفا کرنا ہم نے کہا ہے یہ اس کے قریب ہے کہ اللہ تعولو کہ تم ناجائز حرکتیں نہیں کرو گے ظلم نہیں کرو گے آلہ یعولو کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف مائل ہونا اور یہاں ناجائز میلان کے لیے استعمال ہوئے اللہ تعولو تم ناجائز کی طرف چھکو گے نہیں یعنی مطلب یہ کہ ظلم نہیں کرو گے